پیشی سے قبل خواجہ سعاد رفیق کی نئی شرط بختر بند گاڑی میں عدالت جانے سے انکار کیا بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا بڑی گاڑی منگواو سعاد رفیق کا مطالبہ پولیس اہلکاروں کی منت سماجد کے بعد حدکڑی سمیت بختر بند گاڑی میں بیٹھ گئے نواز شریف کا جنہ اسپطال میں دوسرا روز آج ایکو گرافی کی جائے گی ڈاکٹروں کی ٹیم دوبارہ طبی معاینا کرے گی نواز شریف کی کمر درد کی بھی شکایت کمرہ پسند آنے پر سابق وزیراعظم نے رات گائنی وارڈ کے پرنسپل آفس میں گزاری وی آئی پی بلوک کے کمرہ نمبر پانچ میں منتقل کرنے کی تیاری انگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تزین اور عائش کا کام مریم نواز اور اہل خانہ بھی ملاقات کے لیے ہسپطال آئیں گے تکاوٹ کے باعث نواز شریف کو کمر درد تھا اب ٹھیک ہیں تمام طبی سہولیات سے مطمئن ہیں ذاتی معالج کو میڈیکل بورٹ میں شامل نہیں کر سکتے مشورہ ضرور ہو سکتا ہے ایم ایس جنہ ہسپطال پروفیسر عارف تجمل کی نواز شریف کی صحت بار گفتگو بولے ہسپطال میں دستیاب تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں رہائی کا پروانہ ملتے ہی گھر کو واپسی شہباز شریف کی رات گئے اسلام آباد سے لاہور آمد ائرپورٹ پر کارکنوں کی جانب سے شاندار استقبال شہباز شریف کے حق میں نارے بازی ہافوزیشن لیڈر سخت سیکیورٹی میں اپنی رہائش کا مارل ٹاؤن پہنچے آج جنہ ہسپطال میں بڑے بھائی سے ملاقات کا امکان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے وزیراعلا پنجاب نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں سات روز قیام کیا سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا گورنمند سوریوال ہسپطال کا دورہ سبائی وزیر سنت میاستم اقبال بھی ہمراہ ہسپطال انتظامیہ نے وزراء کو ہسپطال کے مسائل سے متعلق آگاہی دی کیپکو میں غیر قانونی بھرتی کیس راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزم احتساب عدالت میں پیش ملزم اوپر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنوں کو نوازنے کا الزام ہے غلطی سے سرط پار کرنے والا پہنتالیس غیر ملکی نظرسانی بورڈ کے سامنے پیش غیر ملکیوں کا تعلق بنگلہ دیش نائجیریا سمیت دیگر ممالک سے ہے سپریم کورڈ ریجسٹری میں جسٹس شیخ عزمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی نظرسانی بورڈ نے سماک کی فیکٹریوں کا زہریلہ دھویں بیماریاں پھیلانے لگا فیکٹریوں کے زہریلے دھویں سے ستائے شہریوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چوہدری ایڈوکیٹ کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست تین سو تین تیس سے زائد تکٹریاں شہر سے واہر منتقل کرنے کی استعداد پنجاب پولیس میں تبدیلی صبح بھر میں قائم ام کمیٹیاں ختم ام کمیٹی کی جگہ ہر پولیس ٹیشن میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیاں بنانے کی ہدایت مقلع صحافی ریٹائر ججز اور افسران شامل ہوں گے مراسلہ موسیقی